بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عجیب عجیب طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس لیے آج آپ کے سامنے رویت حلال کے بارے میں نبی اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے تعلیم دیئے اس کے بارے میں جو حدیث ہے میں آپ کو پڑھ کے سنتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں آ جائے اور تاکہ ہمارے ذہنوں میں مختلف طرح کے جو سوالات اور خلجان پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ نہ ہوں تو بلا تخیر میں حدیث آپ کو پڑھ کے سنتا ہوں یہ مشکات شریف میں جانا یہ صاحب مشکات اس حدیث کو لائے ہیں کتاب السوم میں باب رویت الحلال کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کے راوی ہیں تو حدیث کے بیالفاظ یہ ہیں عنی بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسومو حتی تربو الحلال ولا تفترو حتی تروہو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ وفی روایت قال الشہر تسعون وعشرون لیلتا فلا تسومو حتی تروہو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ سَلَاثِينَ متفقن علی او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کا روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم رمضان کے چاند کو دیکھ لو اور تم رمضان کے روزے کو افطار نہ کرو یعنی مطلب یہاں اس کو رکھنا موقوف نہ کرو بن نہ کرو یہاں تک کہ حتی تروہو یہاں تک کہ تم شوال کے چاند کو دیکھ لو اور اگر تم پر مطلب عبر علود ہو تو تم اس کے لئے اس کے لئے دن شمار کرو اور ایک روایت میں ہے بس تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو اور اگر مطلب تم پر عبر علود ہو جائے تو تم تیز دن کو پورا کر لو اب اس حدیث کے اندر نبی اسلام نے جو فرمایا کہ تم رمضان کا روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو یعنی رمضان کے چاند کو دیکھ لو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اسلام نے ہمیں چاند کو دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ ہم جب رمضان کے لئے روزہ رکھیں تو پہلے ہمارے اوپر کیا ضروری ہے کہ ہم رمضان کے چاند کو دیکھیں اگر ہمیں رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم روزہ رکھیں گے اگر ہمیں رمضان کا چاند نظر نہیں آتا تو ہم پھر رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے اسی طرح نبی اسلام نے اگلے جملے میں یعنی کہ عید کے چاند کے بارے میں بھی یہ حکم دیا کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے اب تم بند نہ کرو یہاں تک ہے کہ تم عید کی چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو اور آگے فرمایا کہ اگر تم پر مطلب عبر علود ہے عبر علود ہے یعنی بادل آئے ہوئے ہیں یا ایسے موسم اتنا خراب ہے کہ چاند تمہیں نظر نہیں آرہا فقدیرو لہو کہ تم دنوں کو شمار کر لو فقدیرو لہو کا کیا مطلب ہے وہ دوسری روایت میں حضرت ابو حریرہ زیلانوں کی روایت ہے اس میں جانا اور جیسے کہ میں نے آپ کی آخر میں جو ایک روایت پڑی اس میں اس کی تشریح آگی یعنی کہ اگر مطلب عبر علود ہے وہ چاند نظر آنے ہی رہا بڑی کوشش کی لیکن چاند نظر نہیں آیا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ پھر تیز دن کی گنتی پورے کر لو کیونکہ اسلامی مہینے جو ہے نا وہ تیز دن سے اوپر تو ہوتے نہیں ہیں تو پھر تم جہنا وہ تیز دن پورے شمار کر لو پھر اس کے بعد جہنا تم کیا کرو جہنا وہ عید کا دن کرو تو اس حدیث میں نبی اسلام نے ہمیں میار کیا بتایا ہے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے یا عید جہنا عید کے لیے اپنی عید منانے کے لیے نبی اسلام نے میار ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنا یا جو ہے شوال کا چاند دیکھنا یہاں پہ نبی اسلام نے جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ ہے حتی ترہو دونوں جگہ حتی ترہو حتی ترہو اسی سے رویت کا لفظ نکل ہے رویت عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رویت حلال اور حلال بھی عربی زبان کا لفظ ہے حلال کہتے ہیں یعنی مہینے کا جو نیا چاند ہوتا ہے پہلی طریقہ چاند ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں حلال کہتے ہیں اور رویت کا معنی عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھنا اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھنا تو پھر ہم جہنا روزہ رکھیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے عید کریں گے اسی طرح اگر ہم آج کل جدید جہنا وہ مشینیں آگئی ہیں دوربینیں ویرہ آگئی ہیں اگر کوئی بندہ اس سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی رویت کی حکم میں آتا ہے لہذا میار کیا ہو گیا اسلام نے جو ہمیں میار بتایا وہ یہ ہے کہ دیکھنا چاہے وہ آنکھوں سے دیکھیں چاہے آنکھوں کے ذریعے آنکھوں خوردبین کے ذریعے سے یا دوربینوں کی ذریعے سے یا جو بھی جدید مشینیں آ چکے ہیں ان کے ذریعے سے دیکھیں بہرحال دیکھنا یہ شرط ہے اور یعنی ایک کم از کم ایک عادل آدمی جہنا وہ دیکھنے کی گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی شہادت معتبر ہوگی اور جہنا اس کی شہادت کی اوپر جہنا وہ رمضان کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے اور عید کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے تو لہذا اگلا مسئلہ یہ آتا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں کہ جہنا اگر کس رمضان کا چاند نظر نہیں آیا یا جہنا وہ عید کا چاند نظر نہیں آیا تو لوگ جہنا علماء اکرام پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں ان کی جہاں نظر کمزور ہے ان کو صحیح نظر نہیں آتا ہے روزہ کھا گئے ہیں تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس تو علماء کے چاند کا وجود تھا چاند پیدا ہوا تھا تو یہ کیسے گئے رہے ہیں کہ چاند نہیں تھا تو میں بات آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو میار بتایا ہے وہ دیکھنے کا بتایا ہے چاہے وہ آنکھوں سے دیکھے یا کسی مشین کے ذریعے سے دیکھے اسلام نے یہ میار نہیں بتایا کہ جہنا وہ چاند پیدا ہو گیا ہے کیونکہ نبی اسلام نے دیکھیں جہاں پہ نبی اسلام نے مطلع کہ عبر علود ہونے کا ذکر فرمایا کہ اگر تم پر مطلع عبر علود ہے یعنی غمہ کا لفظ استعمال کیا غمہ عربی زمان میں کہتے ہیں کہ چاند کے درمیان کوئی چیز ہائل ہو جائے چاہے بادل ہو یا کوئی اور چیز ہو جس کی وجہ چاند نظر نہ ہے تو نبی اسلام نے وہاں پہ کوئی اور حکم نہیں دیا نبی اسلام نے وہاں پہ کیا حکم دیا کہ تم تیس دن پورے کر لو یعنی انتیس کی رات کو تم نے دیکھا ہے لہذا اب تم تیس دن اس مہینے کے پورے کر لو اس کے بعد تم روزہ رکھو یا اس کے بعد تم عید کرو تو نبی اسلام نے وہاں یہ حکم نہیں دیا کہ چاند پیدا ہو حالانکہ نبی اسلام نبی اسلام کے زمانے میں بھی جو نجومی ہوتے ہیں چاند ان فلکیات کا بہت زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس زمانے میں بھی تھے تو نبی اسلام اس کے مطابق بھی فرما سکتے ہیں کہ تم ان سے پوچھو جا کے کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے نہیں چاند کا وجود ہے یا نہیں اس کے باوجود ان ساری چیزوں کے باوجود نبی اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ تیس دن کی گنتی پورے کر لو تو لہٰذا معلوم ہے یہاں خلاصہ یہ نکلا کہ رمضان کے چاند ہو یا عید کا چاند ہو اس کا ثبوت کس چیز پر موقوف ہے وہ رویت پر موقوف ہے چاہے وہ آنکھوں سے ہو چاہے کسی اور مشین یا خوربین یا دوربین کے ذریعے سے ہو اگر ہمیں نظر نہیں آیا تو لہٰذا ہم حکم نہیں لگائیں گے کہ صرف اس ویسے کہ اس کی پیدائش ہے فلان لوگ کہہ رہے ہیں تو کیوں ہم علماء کرام یہ فیصلہ کرتے ہیں اس طرح کے کیونکہ احادیث ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ